آج کی اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کا سربراہ منظور پشتین آخر کون ہے اور اس کی زندگی کی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی منظور پشتین ولد عبدالود قوم محسود گاؤں رشوارہ جنوبی وزیرستان منظور کے والد سکول ٹیچر تھے منظور کے تین بھائی اور تین بہنیں ہیں ایک بھائی فوت ہو چکا ہے منظور نے ابتدائی تعلیم گاؤں میں حاصل کی اور گومل یونیورسٹی سے طب حیوانیات میں ڈپلومہ حاصل کی منظور پشتین کا ایک بھائی کاری محسن تحریک طالبان پاکستان کا سرگرم رکن رہا اور بدنامے زمانہ خودکش بمبار تیار کرنے والے کاری حسین کا قریبی ساتھی تھا کاری محسن آج کل روپوش ہے منظور پشتین خود بھی ٹی ٹی پی کے کافی قریب رہا ہے اور کاری حسین اور عظمت اللہ جیسے کمانڈروں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے غالباً اسی لیے پشتون تحفظ مومنٹ کی سپورٹ کا اعلان سب سے پہلے تحریک طالبان پاکستان نے ہی کیا تھا پاک فوج کے آپریشنز کے بعد دہشتگرد تتر بتر ہو گئے اور منظور جیسے لوگ بھی خاموش ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئے دوہزار چودہ میں منظور پشتین نے پشتون تحفظ مومنٹ بنائی اس وقت تک پی ٹی ایم کا کسی کو علم نہیں تھا اسی دوران منظور پشتین کے رابطے پاکستان کے نام نہاب لبرلز اور انڈی ایس سے بنے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ آزاد پشتونستان کے جھنڈے والی تصاویر پشتونستان کی ویب سائٹ پر نظر آنے لگیں منظور پشتین دس سے پندرہ دسمبر دوہزار سترہ کے دوران افغانستان اور جلال آباد گیا جہاں اس کی ملاقاتیں افغان خفی ایجنسی کے عہدداروں سمیت کئی لوگوں سے ہوئیں اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ سی آئی اے امریکی خفی ایجنسی کے بھی کچھ اہلکاروں سے منظور پشتین کی ملاقاتیں ہوئیں اور یہ ساری ملاقاتیں محمود اچکزئی کی معرفت سے ارینج ہوئیں تیرہ جنوری کو نقیب اللہ محسود قتل ہوا اسی وقت میڈیا اور سوشل میڈیا پر محمود اچکزئی دورہ انڈیا کی خبریں آئیں جہاں اس نے مبینا طور پر نرندر موڈی کے علاوہ اسرائیلی وزیر آزم سے بھی ملاقات کی نقیب اللہ کے واقعے کے بعد اچانک منظور پشتین کی جماعت اُبھر کر سامنے آئی اور ان کے مطالبات راو انوار کی گرفتاری سے شروع ہو کر نہایت تیزی سے آزاد پشتونستان کے ناروں تک پہنچ گئے افغانستان نے پوری شدت سے پی ٹی ایم کو سپورٹ کیا وائس آف امریکہ اور بی بی سی لگا تار پی ٹی ایم کو کوریج دے رہے ہیں پی ٹی ایم نے ریاست پاکستان کے خلاف جالی اور نفرت انگیز مباد پبلش کرنا شروع کر دیا اور پاک فوج پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی شروع میں پی ٹی ایم کے کئی مطالبات تسلیم کر لیا گئے لیکن بعد میں ان مطالبات میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا پی ٹی ایم نے پشتونوں کو اکسانے کی کوشش کی کہ ریاست یا فوج تمہارے مطالبات کے لیے ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی لیکن جب پاک فوج نے مذاکرات کی دعوت دی تو یہی پی ٹی ایم تھی جس نے ان مذاکرات کی دعوت کو انتہائی حکارت سے ٹھکرا دیا چیک پوسٹوں پر رویہ بہتر کرمے کا مطالبہ بھی بڑھتے بڑھتے بالاخر فاتح سے پاک فوج کے انخلاء تک پہنچ گیا سب سے حیران کن بات اس تحریک میں منظور پشتین کا دستراس محسن داور نامی لبرل ہے جو آج سے چند سال پہلے تک فاتح میں آپریشن اور پشتونوں پر ڈرون حملوں کا سب سے بڑا حمایتی تھا پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسوں میں پاکستان کا جھنڈا لے جانے پر پابندی ہے لیکن ان کے جلسوں میں افغانستان کا جھنڈا اکثر نظر آتا ہے اور اب پی ٹی ایم کے حامی اقوام متحدہ امریکہ اور انڈیا سے ریاست پاکستان کے خلاف پی ٹی ایم کو سپورٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن منظور پشتین یا اس کی نام نہاد پشتون تحفظ موومنٹ کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں کیونکہ پشتون قوم اب منظور پشتین کی حقیقت پہچان چکی ہے اور پورا پاکستان یہ جان چکا ہے کہ یہ جو منظور پشتین ہے اس کے پیچھے تین شیعتین ہیں بھارت، امریکہ اور افغانستان